بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم جی ایچ سٹوڈیو کے ساتھ چڑھے رہنے کا شکریہ ستائیس ربیو لول چودہ سو چالیس ہجری با مطابق پانچ دسمبر دو ہزار اٹھارہ پروز پود سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اگر آپ بھی چاننا چاہتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں ہمارے اس نیوز بلٹن کو آخر تک ضرور دیکھئے اور روزانہ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سعودی ریال ریٹ، سعودی قوانین اور دیگر ممالک کی معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ایم جی ایچ سٹوڈیو کو اگر آپ بھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے تو آغاز کرتے ہیں آج کے تازہ ترین نیوز بلٹن کا گھریلو عملے میں مزید تین پیشوں کا اضافہ وزارت میں نے تو سماجی بحبوت نے گھریلو عملے میں مزید تین پیشوں کا اضافہ کر دیا اس کے تحت آئندہ چار کے بجائے سات پیشیں ایسے ہوں گئے جن پر عام افراد گھریلو عملات درامت کر سکیں گے طبعی علاج کا ماہر بات چیت کا ماہر اور پرائیویٹ ٹیچر بھی عام افراد درامت کر سکیں گے وزیر محنت نے اس سلسلے میں نئے قوائد و زوابت جاری کی ہے ماضی میں گھریلو عملے کی درامت کا حق رکھنے کے لیے بینک بیلنس کی انٹیائی حد پانچ لاکھ ریال تھی اب ساڑھے تین لاکھ ریال کر دی گئی آئندہ ویزے کے امیدوار کو ملازمت کا خط پیش کرنا ہوگا پانچ ہزار ریال تنخواہ کی شرط ختم کر دی گئی پہلے دوسرے تیسرے چوتھے اور پانچ میں ویزے کی شرائط بھی جاری کر دی گئی ہیں ترہتر تجارتی جالسازوں پر مقدمات وزارت انصاف نے اطلاع دی ہے کہ فائلداری کی عدالتیں آئندہ چند ہفتوں کے دوران تجارتی جالسازی پر تریہتر افراد پر مقدمات چلائیں گی ان میں سرمایہ کار اور مختلف دکانوں پر کام کرنے والے تارکین شامل ہیں پبلک پروسیکیوشن کی جانب سے دائر کرداد دعوے میں کہا گیا کہ ملزمان سے پوچھ گچھ ہوگی مختلف قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں ایک الزام یہ ہے کہ تاجروں نے غزائی اشیاء میں گھپلے بازی کی زائد المیاد گوشت فروخت کرنے کی کوشش کی مختلف نقلی اشیاء زخیرہ اور فروخت کرنے کا چکر چلایا پیٹرول اور گاڑیوں کے آئل میں ملاوٹ کی دہری وارداتیں کرنے والا سعودی پکڑا گیا مکہ مکرمہ ریجن میں روڈ سیکیوٹی سپیشل فورس نے چوڑی شدہ کار سے ٹرافک حادثہ کرنے والے مقامی شہری کو گریفتار کر لیا تفصیلات کے مطابق مقامی نوجوان حادثہ کر کے چیک پورس سے برک رفتاری سے آگے بڑھ گیا تھا سپیشل فورس نے تاقب اور ناکہ بندی کر کے اسے گریفتار کر لیا گریفتاری کے وقت مقامی نوجوان نشے میں دھت معلوم ہو رہا تھا بریدہ کی تیرہ خواتین نے سگرٹ نوشی چھوڑ دی چودہ سو چالیس ہجری کے تدائی تین ماہ کے دوران بریدہ کی تیرہ خواتین نے سگرٹ ترک کر دی جبکہ پندرہ خواتین اپنے شہروں کو سگرٹ ترک کرنے پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہو گئیں ان دنوں بریدہ میں تدارک نامی فلاحی سوسائٹی انصداد سگرٹ نوشی مہم چلائے ہوئے ہیں پانچ سال قید اور تیس لاکھ ریال چرمانہ پبلک پروسیکوشن نے وارننگ دی ہے کہ سماجی آدھاب کے منافی ویڈیو کلپ یا پیغام تیار کرنا بیجنا یا آئے ہوئے پیغام یا ویڈیو کو آگے بڑھانا ناقابل سزا جرم ہے اس پر پانچ برس تک قید اور تین تیس لاکھ ریال تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے پبلک پروسیکوشن نے ٹوٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں یہ وارننگ جاری کر کے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو اس حوالے سے چوکس رہنے کی ہدایت کی یہ بہت بڑا جرم ہے چوری کی وارداتیں کرنے والا سعودی گرفتار آر آر شمالی حدود ریجن پولیس کے ترجمان برگیڈیر عوید الانزا نے بتایا کہ آر آر شہر کے مکانات اور دکانوں میں چوری کی وارداتیں کرنے والے ایک تیس سالہ سعودی شہری کو گرفتار کر لیا گیا اس کے قبضے سے بعض چوری شدہ اشیاء شراب کے ڈبے اور شراب کشید کرنے والے آلات برامت کر کے ضبط کر لیا گئے اور اسے پبلک گراسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا جدہ سے سیکیورٹی کاروائی میں مطلوب شخص حلاق ایک اہلکار زخمی جدہ پولیس نے فائرنگ کے تبادلے میں ایک مطلوب شخص کو حلاق کر دیا جبکہ کاروائی کے نتیجے میں ایک سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو گیا تفصیلات کے مطابق مکہ مکرمہ ریجن پولیس کے ترجمان نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے بتایا کہ واقعہ اتوار اور پیر کی درمیانی شب پیش آیا جب پولیس ایک مطلوب شخص کو گریفتار کرنے گئی مطلوب شخص پر ایک لڑکی کو بہکانے منشیات فروشی اسلحہ کا غیر قانونی استعمال اور دیگر جرائن کا الزام وہ جدہ میں حیو المروہ میں ایک گھر پر موجود تھا جب پولیس نے اسے خود کو حوالے کرنے کا مطالبہ کیا مطلوب شخص نے کلاشنگ کوف کے ذریعے فائرنگ شروع کر دی جو اس کے پاس موجود تھی اس نے ایک رہگیر کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا اور رہگیروں کی جان کے لیے خطرہ بن گیا حالات کا تقاضی تھا کہ اسے خطرناک جرائم سے باز رکھنے کے لیے جوابی کاروائی کی جائے اس نے ہوائی فائرنگ شروع کر دی جس پر جوابی کاروائی کرتے ہوئے اسے گولی کا نشانہ بنایا گیا جس کے باعث وہ موقع پر ہلاک ہو گیا کہان اس کی فائرنگ سے ایک سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو گیا ابہا کچرے کے ڈبوں سے آزاد محلہ اسیر مینسپیلٹی نے کچرے کے ڈبوں سے آزاد محلہ پرگرام کے پہلے مرحلے کے عمل درامت شروع کر دیا جلد ہی یہ تجربہ ابہا شہر کے الدباب محلے میں نافذ کیا جائے گا ابہا شہر کی سرکوں پر سے کچرے کے ڈبے ہٹا لیے جائیں گے عوام میں مختلف قسم کا کچرہ الگ تھلگ کرنے کا کلچر رائج کیا جائے گا سعودی بجلی کمپنی کے خلاف شکایات میں اضافہ دوہزار سترہ کے دوران سعودی بجلی کمپنی کے خلاف شکایات کی شرعہ دو سو تین تالیس فیصد پڑ گئی مملکت بھر میں ایک لاکھ سارفین میں سے چھالیس اشاریہ آٹھ فیصد نے شکایات ترج کرائی شکایات کرنے والوں کی تعداد چار ہزار دو سو انتالیس تک پہنچ گئی دو ہزار سولہ کے دوران صرف ایک ہزار سات سو چالیس شکایات درج کرائی گئی تھی الاغیق میں دھماکہ پولیس ذرائع نے بتایا کہ الاغیق البہہ میں زوردار دھماکے سے پورے علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا تھا ابتدائی تحقیقات سے پتا چلا ہے کہ دھماکہ ایک کونے کی چٹان توڑنے کی وجہ سے ہوا تھا کونے کی اندرونی چٹان توڑنے کے لیے وقت کا انتخاب غلط کیا گیا لوگ فجر کی نماز پڑھ کر آ رہے تھے اور دیگر دفاتر کا رکھ کر رہے تھے امریکہ میں سعودی صفیر کے پانچ ٹویٹ امریکہ میں متعین سعودی صفیر شہزادہ خالد بن سلمان نے پانچ ٹویٹ میں بتایا کہ ایرانی نظام دنیا کو دھوکہ دینے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں دوری پولیسی اپنائے ہوئے ہیں خود کو جرائم سے بری قرار دینے کی مہم چلائے ہوئے ہیں انہوں نے اس کی مثالیں دیتے ہوئے کہا کہ ایران نے لاکھوں شامیوں کا خون بھایا اور انہیں نقل مکانی پر مجبور کیا ایران کے اتحاد و سالمیت کو پارا پارا کرنے کے لیے فرقہ واریت کو فروغ دیا اپنے ہاں غیر ملکی سفارتکانوں پر حملے کیے لبنانی وزیراعظم رفیق الحریری کو قتل کریا یہ سادہ خالد نے ٹویٹر پر اپنے اکاونٹ میں بتایا کہ ایرانی نظام ہی نے لبنانی حزباللہ قائم کر کے عربوں کی پیٹ میں چھوڑا کھونپا ہے مکہ مکرمہ کے پہاڑوں پر سبزہ ہو گیا حالیہ ایام میں پیہ در پیہ بارش کی بدولت مکہ مکرمہ کے پہاڑوں پر سبزہ ہو گیا مکامی شہری اور مقیم غیر ملکی مقدس شہر کے پہاڑوں پر تنی سبز چادر کے خوشکن مناظر کی تصاویر لے کر سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں جبلے سور کی ویڈیو کلپ وائرل ہو گئی محمد بن سلمان دنیا کے مؤثر رہنما ہے ٹائم امریکی میخزین ٹائم نے سعودی ولی احد شہدادہ محمد بن سلمان کو دو نظر اٹھارہ کی ممتاز ترین شخصیتوں کی فیرست میں شامل کر لیا تفصیلات کے مطابق منفرد سیاستدانوں میں محمد بن سلمان دوسرے نمبر پر آگئے امریکی صدر ٹرمپ روسی صدر پوٹن جرمن چانسلر انجلیلا میرکل ترک صدر رجب طیب اردگان شمالی کوریا کے کین ڈانگ برازیل کے منتخب صدر جیلز کینیڈین وزیر آزم امریکی وزیر خارجہ اور امریکہ کی ڈیموکریٹک مشعور رہنما نینسی پلوسی سمیت اہم رہنما پر سبقت لے گئے سعودی ولیہ حد کو مشعور سرمایہ کار ایمازون کے بانی الیکٹرانک کار کمپنی ٹیسلا کے ڈائریکٹر فیس بک کے بانی پر بھی سبقت حاصل ہو گئی امریکی میکزین ٹائم نے شہزادہ محمد بن سلمان کو دنیا کے مؤثر ترین رہنماوں میں مختلف اسباب کی بنیاد پر شامل کیا انہیں یہ اعزاز محدود مدت میں عظیم و شان اصلاحات زندگی کے مختلف شعبوں خصوصا سماجی سیاسی فکری اور ثقافتی شعبوں میں بڑی تبدیلیاں لانے کی بنا پر دیا گیا سعودی عرب میں خواتین کو قائدانہ کردار ادا کرنے کے مواقع فرہم کرنے دنیا بھار کے سرمایہ کاروں کو اپنے ہاں لانے دہشتگردی کے خاتمے اور امن و امان کے پرچار میں اہم کردار ادا کرنے کی وجہ سے اور انہیں مؤثر اور ممتاز رہنما کے طور پر چنا گیا امریکی میکزین ٹائم استسواب رائے یعنی سروے کے نتائج کا اعلان ماہ روان کے دوران کرے گا انیس سو ستائیس سے اس کی یہی روایت رہی ہے بیرون مملکت موجود اہل خانہ کے اقامہ کی تجدید ممکن ہے سعودی محکمہ جوازات محکمہ جوازات میں بتایا ہے کہ مرافقین یا تابعین کے اقاموں کی تجدید ان کے بیرونی ملک ہونے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے بشرتے کے فیملی کا سربراہ سعودی عرب میں موجود ہو اور ان کا خروج ادھا مؤثر ہو سعودی عرب میں مقیم ایک غیر ملکی نے ٹوٹر پر محکمہ جوازات سے دریافت کیا تھا کہ میرا اقامہ رویل ثانی 1440 ہجری میں ختم ہو رہا ہے میرے اہل و ایال خروج ادھا پر بیرون مملکت گئے ہوئے ہیں کہ میں رجب 1440 ہجری تک مرافقین فیس ادا کر کے اقامہ کی تجدید کرا سکتا ہوں مقیم غیر ملکی کا مقصد یہ ہے کہ آیا وہ اپنے مرافقین اور تابعین کے خروج ادھا یعنی چھٹی کے ویزے میں توسیع کرا سکتا ہے محکمہ پاسپورٹ نے اس کے جواب میں بتایا کہ اگر فیملی کا سربراہ خود سعودی عرب میں موجود ہے تو اس کے مرافقین یا تابعین اگر چھٹی پر باہر گئے ہوئے ہیں تو ایسی حالت میں ان کے اقامے کی تجدید ہو سکتی ہے جہاں تک خروج ادھا یعنی چھٹی کے ویزے میں توسیع کا تعلق ہے تو اس حوالے سے اسے وزارت خارجہ سے رجوع کرنا ہوگا آج تک کے لئے اتنا ہی دوستو یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نوز بٹن امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے سے لائک ضرور کیجئے اور اگر آپ چاہتے ہیں کسی طرح روزانہ آپ کو سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین خبریں سعودی ریال ریڈ سعودی قوانین اور دیکھر ممالک کی معلومات پہنچتی رہیں آپ ہمارے چینل ایم جی ایچ سٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجئے یا پھر ہماری ویب سائٹ www.techwithmgh.com کو وزٹ کیجئے آپ کو ویب سائٹ کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب دوستوں کا شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ